بی بی نے اپنے باپ پر گریہ شروع کیا صبح ہے بی بی اپنے باپ پر رو رہی ہے دو پہر ہے گریہ کر رہی ہے شام ہے گریہ کر رہی ہے ایک دن بی بی اپنے مسلط سے ٹیک لگائے ہوئے لیٹی تھی اتنے میں علی آئے بنت رسول آپ پر میرا سلام ہو اور بنت رسول سنبے مدینے والوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ آپ اپنے رونے کے لیے کوئی وقت موجر کر لیں اس لیے کہ آپ کے رونے سے ہمارے کاروبار دنیاوی میں خلل پڑتا ہے فَتْتَنَفْصَتِسْوَادَا شہزادی نے ایک تھنڈی سانس لی اور کہا ابو الحسن مدینے والوں سے کہہ دیں کہ ان کے رسول کی بیٹی انہیں زیادہ دن پریشان نہیں کریں ابو الحسن کہہ دیں کہ ان کے رسول کی بیٹی انہیں زیادہ دن پریشان نہیں کریں گی ابو الحسن یہ پیغام تو تھا مدینے والوں کے لیے اور آپ سے ایک خواہش یہ ہے کہ آپ میرے لیے جنت البقی میں ایک خجرہ بنا دیں جس میں میں اپنے بچوں کو لے کر جایا کروں اور اپنے بابا پر گریا کروں علی نے اپنے ہاتھوں سے جنت البقی میں ایک خجرہ بنایا بی بی کا جس کا نام بیت الحضر ہے بی بی کا یہ دستور تھا کہ صبح صویرے اپنے بچوں کو لے کر اس خجرے میں تشریف لے جاتی حسن حسین زینب ام اکرسو دو پہر تک بیٹھ کر اپنے بابا پر گریا کرتی دو پہر میں اپنے بچوں کو لے کر آتی کھانا کھلاتی ہوائی جے ضروری سے فارغ کرتی اس کے بعد پھر بچوں کو لے کر جاتی شام کو پھر واپس ہی ہوتی دن گزرے ہفتے گزرے مہینے گزر گئے اب جمعہ سننا ایک دن بی بی اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہی تھی اور علی گھر سے باہر جا رہے تھے ایک مرتبہ علی کی نگاہ پڑی شہزادی کے چہرے پر کہنے لگے کہ بنت رسول جس دن سے آپ کے بابا کا انتقال ہوا ہے اس دن سے میں نے آپ کے چہرے پر خوشی نہیں دیکھی یہ آج آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار کیسے ہیں بی بی نے تھنڈی سانس لی اور کہا ابو الحسن کیا پوچھتے ہو روتے روتے مجھے نیند آگئی تھی میرا بابا میرے خواب میں آیا اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹی تیری مصیبتوں کے دن اب ختم ہو گئے تو ابو الحسن ابو الحسن یہ جو تم چہرے پر خوشی دیکھ رہے ہو یہ میرے بابا سے ملنے کی خوشی ہے یہ کہہ کر بی بی حجرے میں داخل ہوئی اور یہ کہتی ہوئی داخل ہوئی کہ ابو الحسن میری خواہش یہ ہے کہ آج آپ میرے پاس بیٹھ جائیں تاکہ میں وسیعتیں کر سکا حجرے میں آئے کہا ابو الحسن دونوں بچیوں کو کنیز کے حوالے کرتے ہیں تاکہ بچیاں کنیز کے ساتھ چلی جائیں مجھے آپ سے وسیعتیں کرنی ہے اور دونوں بیٹوں سے کہیں کہ جائیں نانا کی قبر متحر کی زیارت کے لئے بچیاں گئیں کنیز کے پاس حسن حسین گئے نانا کی قبر کی زیارت کے لئے انہیں دروازہ بند کیا آ کر شہزادی کے پاس بیٹھ گئے کہا ابو الحسن میری پہلی وسیعت تو یہ ہے کہ اگر میری خدمت میں کوئی تقصیر ہو گئی ہو تمام ہو گئی ابو الحسن اگر میری خدمت میں کوئی تقصیر ہو گئی ہو تو آپ قیامت کے دن کوئی مغاخصہ نہ کیجئے گا یہیں معافتہ دیں کہا نہیں بی بی تو ان سے آج تک کوئی تقصیر نہیں ہوئی کہا ابو الحسن میری دوسری وسیعت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوں گے اگر ان سے کوئی لغزش ہو جائے تو ان سے ڈاٹ کے بات رکھیجئے گا علی کاپ نہیں لگے کاپ بنت رسول تمہارے بچے سائبان تطہیر ہیں ان سے کسی غلطی کا انکان نہیں ہے کہا ابو الحسن میری تیسری وسیعت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے اور میرے دشمنوں کو میرے جرازے میں شکت کی یادت نہ دی جائے اور ابو الحسن میری چوتھی اور آخری وسیعت یہ ہے کہ میرے دفن کرنے کے بعد مجھے بھول نہ جانا کبھی کبھی میری قبر پر سلام کے لیے آتے رہنا عجر کو مراللہ حق نہیں دوں گا علی نے وسیعتیں قبول کی کہ اتنے میں زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی دروازے کے باہر کونے ایک مطبع روتے ہوئے بچوں نے آواز دی کہ بابا ہم آئے ہیں ایک مطبع علی قریب گئے دروازہ کھولا دیکھا کہ حتن حسین دروازے پہ کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں کہا بیٹو میں نے تو تمہیں نانا کی قبر کی زیانت کے لیے بھیجا تھا یا تم اتنی جلدی کیسے آگئے تو دونوں بچوں نے رو کے کہا کہ بابا جب ہم نانا کی قبر پہ پہنچے تو ابراہیم خلیل اللہ کی آواز آئی کہ یا رسول اللہ فاطمہ زہرہ کے یتیم آ رہے ہیں تو بابا کیا ہماری امہ دنیا سے گدر گئی علی مسجد میں آ کے بیٹھ گئے بی بی نے کنی سے کہا کہ میں اب حجرے کو بند کر رہی ہوں جب تک سکرِ الہی کی آواز آتی رہے اس وقت تک سمجھنا کہ میں زندہ ہوں اور جب سکرِ الہی کی آواز بند ہو جائے تو جا کر علی کو اطلاع دے دینا کنی دروازے کے باہر بیٹھ گئی ایک مرتبہ زکرِ الہی کی آواز بند ہوئی کنی دوڑتی ہوئی مسجد میں آئی ہمت نہیں ہے کہ علی سے کچھ کہہ سکے ایک مرتبہ کنی نے سر سے چادر کھہچی اور علی کے قدموں پہ ڈال دی اور کہا مولا انہا لیلہ و انہا علیہ راجہون انہا لیلہ و انہا علیہ راجہون کنی دوڑتی ہوگی